بسم اللہ الرحمن الرحیم شب بارات کے بارے میں مکمل جاننے کیلئے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا محترم ناظرین شابان کی پندروی شب شب بارات کہلاتی ہے یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے تقریباً دس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ شابان کی پندروی شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرامگاہ پر موجود نہ پایا تو تالاش میں نکلی دیکھا کہ آپ جنت البقی کے قبرستان میں ہیں پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شابان کی پندروی رات ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ اسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلِ بنی کلپ کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے دوسرے حدیث میں ہے اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے اس رات اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے اس رات تمہارے اعمال اٹھائی جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے سات لوگوں کے ایک مشرق نمبر دو والدین کا نافرمان نمبر تین کینہ رکنے والا ہے نمبر چار شرابی نمبر پانچ قاتل نمبر چھے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور نمبر سات چغل خور ان سات افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکا کرو اور اس رات سورج غروب ہوتی ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے کون ہے جو رزق میں وسط طلب کرے کون مسئبت زدہ ہے جو مسئبت سے جھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا ہو ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور بزرگ الدین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں تین کام کرنے ہیں قبرستان جا کر مردوں کے لئے عیسال سواب اور مغفر کی دعا کی جائے لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب بارات میں جنت البقی جانا ثابت ہے اس لئے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو عجر اور سواب کا باعث ہے لیکن قبروں پر پولوں کا ڈالنا اور چادر کا بچانا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا اس کو شب بارات کے ارکان میں داخل کرنا ٹیک نہیں ہے جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے اس رات میں نوافل تلاوت ذکر و اسکار کا احتمام کرنا اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسے عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے یہ خلوت کے عبادت ہے یعنی تنہائی کی عبادت ہے اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے لہذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیے نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے یہ فضیرت والی راتیں شور شعاب اور میل اجتماع مناقت کرنے کی راتیں نہیں ہیں بلکہ گوش تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلق بنائے کیونکہ یہ قیمتی لمحات ہے ان کو ضائع ہونے سے بچائے دن میں روزہ رکنا بھی مستحب ہے ایک تو اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لوایت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ ایام بیس کے روزوں کا احتمام فرماتے تھے لہذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو عجر وہ ثواب ہوگا باقی اس رات میں میفلے بجانا اتش بازی کرنا اور حلوی کی رسم کا احتمام کرنا یہ سب خرافات و اسراف میں شامل ہے شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہِ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سمہ آمین